بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پیشٹری اکاؤنٹنگ سوفیئر کا لیسن نمبر تری وینڈر پارٹ ترٹین ڈسکس کریں گے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ٹاسک مینیو میں یہ رائٹ چیک کو ڈسکس کیا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم وینڈر کریڈٹ محموس کو ڈسکس کریں گے اب یہاں پہ وینڈر کریڈٹ محموس سے مراد ہے پرچیز ریٹرن یعنی جب آپ اپنے وینڈر یا سپلائر سے گوڈز ریسیو کرتے ہیں ریسیو کرنے کے بعد اگر ان میں کچھ گوڈز جو ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں نکلی تو آپ کیا کریں گے وہ گوڈز اس سپلائر یا وینڈر کو ریٹرن کر دیں گے تو جیسے ہی آپ ریٹرن کریں گے اس ریٹرن کو آپ پیش ٹری میں وینڈر کریڈٹ محموس کی وینڈو میں ریکارڈ کریں گے تو ہم جیسی اس وینڈو پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک وینڈو اوپن ہو جاتی ہے اب دیکھیں سب سے پہلے آپ کی پاس یہاں پہ وینڈر آئی ڈی یعنی یہاں پہ آپ اس وینڈر کی آئی ڈی سیلیکٹ کریں گے جس کو آپ گوڈز ریٹرن کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ سرچ میں جاتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک ہی وینڈر ہے اس کو ہم یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ کمپنی نیم اس کا آ جائے گا اور ایڈرس وغیرہ اس کے بعد آپ کے پاس ڈیٹ ہے اب یہاں پہ آپ جس ڈیٹ کو گوڈز جو ہے وہ ریٹرن کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ وہ ڈیٹ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس کریڈٹ نمبر اب یہاں پہ آپ ایک کریڈٹ نمبر دیں گے ہم یہاں پہ 06 دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ جتنی باقی انفارمیشن ہے یہ ساری کی ساری یہ وینڈو خود بخود آپ کے وینڈر کی وینڈو سے اٹھا لے گی اس کے بعد ہمارے پاس یہ دو آپشن ہے یعنی ہم دو آپشن کے ذریعے اپنی جو گوڈز ہے وہ ریٹرن کر سکتے ہیں وینڈر کو سب سے پہلے ہمارے پاس جو آپشن ہے اپلائی ٹو انوائس نمبر یعنی اگر آپ نے وینڈر سے کوئی انوائس ریسیو کی ہے اس انوائس کے ذریعے آپ گوڈز ریٹرن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی ٹو انوائس نمبر اس آپشن کو یوز کریں گے دوسری ہمارے پاس ہے اپلائی ٹو پرچیز اگر آپ نے گوڈز پرچیز کی ہے کیش پرچیز جس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے اگر آپ اپنی گوڈز جو ہے ریٹرن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس آپشن کو یوز کریں گے جیسے ہم اس اپلائی ٹو پرچیز اپشن پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک ونڈو اوپن ہو جاتی ہے سب سے پہلا ہمارے پاس کاؤلم ہے quantity کا یعنی یہاں پہ آپ وہ quantity لکھیں گے جو آپ return کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ items کو select کریں گے جو آپ نے inventory item میں maintain کی ہوگی اس کے بعد اس کی description یہاں پہ automatically آ جائے گی journal ledger account بھی یہاں پہ آ جائے گا unit price بھی اس کی آ جائے گی اور amount جو ہے اس کاؤلم میں اس کی total amount آ جائے گی جتنی آپ quantity return کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ یہاں سے اس کو save کریں گے لیکن ہم چونکہ apply to invoice number کو discuss کریں گے تو یہ ہمارے پاس number invoice selected یعنی جو آپ نے invices receive کی ہے اپنے vendor سے تو آپ یہاں پہ جیسی click کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں invices یہ open ہو جائے گی اب اس میں سے آپ کسی بھی invoice کو select کر سکتے ہیں تو ہم چونکہ جو goods return کر رہے ہیں وہ zero to invoice number کے against تو ہم اس پہ click کر لیں جیسے click کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے item ID اس item ID کے ذریعے ہم goods جو ہے وہ return کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس جو quantity ہے اس کی وہ کتنی ہے 20 quantity ہم نے receive کی ہے اب return column میں آپ وہ quantity لکھیں گے جتنی آپ اس کو return کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ suppose کرتے ہیں کہ ہم پانچ quantity جو ہے وہ return کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے description میں اس item کی جتنی آپ نے جو name وغیرہ دیا ہے جو description آپ نے دیا ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس general ledger account یہ basically آپ کا purchases account ہوگا یعنی جب آپ inventory کو maintain کرتے ہیں وہاں پہ جو آپ نے اس inventory کے لیے account جو maintain کیا ہوتا ہے وہ یہاں پہ automatically اس کی ID show ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس unit price آ جائے گی اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ amount column میں total amount آ جائے گی جتنی آپ quantity اس کو return کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے other applied payments کوئی آپ کی other applied payments نہیں ہے اس کے بعد credit apply to invoice یعنی آپ پچیس سو روپے کی جو چیزیں ہیں وہ واپس کر رہے ہیں تو یہ automatically آپ کی جو invoice ہے اس میں سے minus ہو جائے گی اب اس کے بعد آپ اس کو save کر لیں گے جیسے آپ اس کو save کریں گے دیکھیں آپ نے جو goods return کرنی تھی وہ piece tree میں save ہو گئی اب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ابھی transaction پاس کی ہے اس کو آپ piece tree میں کیسے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایک open کی option آ رہی ہے آپ اس پہ click کریں گے تو دیکھیں آپ یہاں پہ تو جو آج ہم نے پاس کیا وہ zero six invoice number تھا ہم اس پہ جیسے click کرتے ہیں تو دیکھیں ہم واپس اپنی جو window ہے اس میں آگے یعنی ہم نے کتنی پانچ جو ہے goods پانچ quantity return کی تھی اور اس کی جو ہمارے پاس amount بنتی تھی وہ پچھے سو روپے کی بنتی تھی تو اس طرح آپ piece tree میں purchase return کی entry کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی